بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج اس واقعے میں جانے ہی کہ دجال چالس دن زمین پر رہے گا اور وہ کیا کرے گا اس کی طاقت کتنی ہوگی وہ کیسے لوگوں کو بہکائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بچنے کا کیا طریقہ بتائیں دوستو سب سے پہلے یا جانتے ہیں کہ دجال کیسا دکھتا ہے و چھوٹے قدر مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا اس کی دونوں آنکھیں ایبدار ہوں گے دائیں آنکھ انکور کی طرح فود ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا بال گھنے و گھنگ ریلے ہوں گے سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی دجال و جزاسہ ولی حدیث کی مطابقی وہاں ایک سمندری جنجیر میں قید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھیوں نے جنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید گصہ کرنے کی وجہ سے اس کی جنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہاں کیسے نکل آئے گا زمین پر دجال کی طرفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو مطلب یہاں کی وہاں بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا وہاں زمین میں چالیس روز تک فرے گا اس میں کا ایک دن ایک سال کی طرح ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے قدھے پر سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے بیچ چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں حالا کی وہاں ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ ایسا بلکل نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جس سے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہاں پڑھا لکھا ہو یا انپر وہاں مشرقی کی طرف سے آئے گا اس کا ارادہ مدینی میں داکل ہونے کا ہوگا مگر ادھر پہاڑ کی پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رکھ شام سیریہ کی طرف فیر دیں گے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ دجال کے فتنے کیا ہوں گے اس کے ساتھ جنات و جہنم ہوگی اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اس کی آگ اصل میں تھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں اور حقیقت میں آگ ہوگی تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کوچ جائے کیونکہ وہاں تھنڈا پانی میٹھا پانی ہوگا وہاں ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہاں قوم اس پر ایمان لے آئے گی وہاں آسمان کو حکم دے گا تو وہاں بارش پرسانہ شروع کر دے گا زمین کو حکم دے گا وہاں پیداوار دینا شروع کر دے گی بھیر بکریاں جب چل کر لوٹیں گے تو ان کے تھن دودھ سے لپریز ہوگے پھر جب وہاں ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہاں اس پر ایمان نہیں لے گی صبح جب وہاں قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلے برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر ہو چکا ہوگا وہاں اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے دجال جب ایک دہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا مرچ کے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لوگے وہاں حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماباک کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گی کہ بیٹا اس کا کہاں مانو یہی تمہارا رب ہے وہاں ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا پھر کہے گا میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہاں مجھے اپنا رب نہیں مانے گا وہاں مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا جہاں جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے تو وہاں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے دوستو اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں دجال ظاہر ہوگا وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لئے کیا طریقہ ہوگا جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہاں اسے دور رہے اور دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں فز جائے وہاں اللہ سے مدد چاہے جو کوئی سورہ خہف کی اقتدائی دس آیت یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اس لئے کہ دجال مکہ و مدینے میں داکن نہیں ہو سکے گا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کی لوگ اس کے ذکر میں گافل نہ ہو جائیں جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے اور تو اس سے بچنے کے لئے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں تو ایسی شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا پہلے یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و من عذاب الجہنم و من فتنی مہیایا و من ممتی و من فتنی مسیح دجال ترجمہ اے اللہ میں تُس سے قبر و جہنم کے عذاب سے زندگی و موت کی فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانتا ہوں دوستو آخر ہم جانتے ہیں کہ دجال کو کون مارے گا دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھنے لگے گا جیسی پانی میں نمک وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لیں گے جو فلسطین میں ہے جو فلسطین کے قریب جا پکڑیں گے اور نیجہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیجے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائیں آمین اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ